اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ چھک تھا کے خیریت سے ہیں بھئی میں تو بہت بیمار ہوئی تھی دو تین دنوں سے آج کافی بہتر ہوں تو سوچا آپ کے اس لئے ویڈیو شوٹ کر لوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں آج کے ڈیزائنز یہ ہے سب سے پہلا ڈریس ٹائنڈ آئی پرنٹ ہے راؤنڈ نیک ہے اس کا اور یہ انگ رکھا ہے یہ راؤنڈ نیک کے ساتھ انگ رکھا ہے اور انگکے میں میرر لیس لگی ہوئی ہے اچھا یہ جو انگ رکھا ہے نا اس میں پائپنگ کی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی چوڑی پائپنگ ہے پیٹ چوڑی پائپنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں رکھ کے میرر لیس لگائی ہوئی ہے اور میرر لیس کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے لگایا ہوئی ہے سوئی کے ساتھ سٹیچیز اٹھائے ہوئے پریس سے نہیں لگایا ہوئا اچھا اب یہ جو انگ رکھا ہے جیسے انگ رکھے میں تین انچ کا چار انچ کا تلپٹ ہوتا ہے بلکل اس میں بھی اسی طرح سے ہے یہ دیکھیں تین چار انچ کا تلپٹ ہے اور یہ انگ رکھا ہے اچھا یہ جو موسلی انگ رکھا وی شیپ میں ہوتا ہے اور یہ راؤنڈ نیک کے ساتھ ہے اور یہ آپ کے شولڈر والی سائٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو چار انچ کا رکھنا ہے اندر کی طرف چار انچ ہی نیچے والا کپڑا ہوگا چار انچ ہی اوپر والا کپڑا ہوگا ٹھیک ہے جب یہ ریڈی ہوگا تو یہ ساڑھے تین انچ کا یا ساڑھے تین انچ کا یا تین انچ کا رہ جائے گا اس کا یہ جو کٹ ہے اس میں تلپٹ یہ والا ٹھیک ہے جی اس کا جو فرنٹ دامن ہے اس میں زگزگ دوری لگی ہوئی ہے سلور کلر کی اور جو مرر لیس ہے وہ بھی سلور کلر کی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ سلور کلر کی زگزگ دوری ہے اور ڈاک شوکن جو ہے وہ اس میں وہ پلٹایا فیشن پٹی لگائی ہوئی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہی ہے اسی کی فیشن پٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے جو چاکس ہیں چاکس پہ بھی اسی طرح سے زگزگ دوری ہے آل رون لگائی ہوئی ہے سلور کلر کی چھوٹے سائز والی زگزگ دوری ہے بڑے سائز والی بھی اچھی لگتی ہے لیکن جو چھوٹے سائز والی ہے وہ زیادہ نیٹ لگتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیوز اور اور اس کی بیک سائیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے چنری پرنٹ چنری پرنٹ سوری کہہ رہی ہوں ٹائنڈ ڈائی پرنٹ ہے یہ اور یہ جو ٹائنڈ ڈائی پرنٹ ہے آج کل کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیوز اس کے لائٹ ویل ہیں اور سلیوز کے آگے بھی اسی طرح سے زگزگ دوری والی لیس لگی بھی ہے اچھا جی اس کے بعد دکھاؤں گی میں آپ کو اس کا ٹراؤزر اور یہ اس کے فرنٹ کی آپ جو ہے نا وہ ایک دفعہ دوبارہ سکرین چھوڑ لینے فرنٹ بیک کا یہ دیکھیں جی یہ سنیک ٹائپ میں جو ہے نا یہ پائپنگ ہوئی بھی ہے انگرکھے میں ٹھیک ہو گیا اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر اس کا جو ہے اور یہ بھی اسی طرح سے یہ لیلن فیبرک ہے فیبرک اس کا لیلن ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں جو ہے وہ ٹائنگلز لگائی نہیں ہے اسی ٹائنڈائی فیبرک کی دونوں سائٹس پہ ٹھیک ہے جی سکرین چھوڑ لے لیں اب ٹراؤزر کا اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ نشات کا دریس ہے نشات کا یہ گرپ لیلن ہے اور یہ اس کا یہ تھوڑا سا پانچ شیف ٹائپ گلہ ہے اس کا اور ساتھ میں سیدھا سلٹ ہے اور اوپر رکھ کے بٹن لگے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک سٹرال لگائے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سٹرال لگائے ہوئے اور ساتھ چھوٹے والے سٹونز والے بٹنز ٹھیک ہے جی سکرین چھوڑ لے لیں گا لے کا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا دامن اس کا جو دامن ہے اس کے دامن میں اورگینزا کی ٹائنگلز لگی نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس میں جو ہے اورنج کلر کی فیشن پٹی دیو ہے یہ جو ٹائنگلز ہے یہ اورگینزا کی ہیں جو شموس کی ٹائنگلز ہوتی ہیں یا جو لیلن کی ٹائنگلز ہوتی وہ ٹرن ہو جاتی ہیں لیکن جو یہ ہوتی نا اورگینزا کی ٹائنگل یہ بلکل ایسے سٹریٹ ہی رہتی ہے جیسے اس وقت ہے چاکس پہ اس کے پائپنگ کی بھی ہے یہی اورنج سے کلر کی اور ساتھ میں فیشن پٹی لگی بھی ہے فرنڈ بیک دامن کے نیچے اورنج کلر کی جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ بھی بلکل ایسے ہی جو ہے نا وہ ٹائنگلز لگائی میں ہیں ٹھیک ہے جی ٹائنگلز لگائی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو دو دو لگا کے گیپ کر لیں چاہیں تو سنگل سنگل لگا لیں یہ دیکھیں جو اورگینزا کی ٹائنگل ہے نا ایسے اس طرح سے رہتی ہے اور یہ بلکل ایسے جیسے اس کی شیپ ہے یہ ایسے شیپ میں رہ گی ڈی شیپ نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی آپ دکھاتی ہوں آپ کو اس کے سلیوز سلیوز کے آگے بھی اسی طرح ٹائنگل یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اندر فیشن پٹی لگی ہوئی اورنج کلر کی جو ڈریس کو تھوڑا سا برائٹ کر رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی شلوار اس کے ساتھ بیلٹ والی شلوار ہے سمپل سٹریٹ پانچہ ہے اس کا اور ساتھ میں اس کے شلوار ہے شلوار آج کل کافی زیادہ ٹریننگ میں ہے یہ دیکھیں اور یہ اوپر لاسٹک ہے آل راؤنڈ لاسٹک ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیلٹ لگاوا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈریس ہے یہ بھی نشات کا آرٹیکل ہے یہ نشات کا آل اوبر پرنٹ میں تھا یہ والا بھی برائٹ اورنج کلر ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پہ پینلز ہیں وہ میریڈڈ ہیں جو اس کی بیک ہے وہ پرنٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس کا فرنٹ ہے اس پہ جو نیک بناوا ہے راؤنڈ کے ساتھ وی ہے اور اس کے اوپر دو کلرز کے بارڈر لگے میں جو اس کا ایک بارڈر ہے وہ لائننگ والا ہے لائننگ والا بارڈر ہے اور ساتھ میں جو ہمارے ٹرائنگلز لگے میں ہیں اچھا اس کے جو فرنٹ والے پینل ہیں وہ امرویڈڈ ہیں امرویڈڈ پٹی ہے برگ جو اس کے دامن کے بارڈرز ہیں یہ جو بارڈرز ہیں یہ پرنٹڈ ہیں نیچے اس کے لائننگ والا پرنٹ آرہا اور اوپر باکسز والا اور ساتھ میں اس کے گھوٹا لیس لگائی ہوئی ہے جو بارڈرز ہیں وہ شرٹ کے اوپر رکھ کے لگائے میں ساتھ میں گھوٹا لیس لگائی بھی ہے جو اس کے چاکس ہیں چاکس میں جو ہے وہ گھوٹا لیس ہے فیشن پٹی کے ساتھ فیشن پٹی ٹراؤزر کی لگائی بھی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ اس کی فل پرنٹڈ ہے شرٹ کا فرنٹ پر امرویڈڈ پٹیاں ہیں اور جو اس کی بیک سائیڈ اس پر پرنٹڈ بورڈر ہے اس کے جو سلیز ہیں ان کے اوپر ہم نے بورڈر یوز نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرنٹ بیک دامن پر کلر فل بورڈر ہے ساتھ میں نیک پر بھی کلر فل بورڈر ہے اور سلیز جو ہیں ان پر امرویڈڈ پٹی اٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں پینل میں امرویڈری ہے وہ شرٹ کے فرنٹ پر آگی اس کے بعد سلیز پر امرویڈڈ بورڈر اٹیچ کر دیا یہ اڈریس کے ساتھ ہی آیا تھا اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا نیک آپ اس کا سکرینچار لے لیں ٹھیک ہے جی اب دکھاؤں گی آپ کو اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ وی کٹ میں ہے ساتھ میں پرز لگے میں ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ والا ٹراؤزر شیئر کیا تھا بہت نائس اس کا جو ہے یہ سٹائل ہے بہت اچھا لگتا ہے بناوا شیپ آپ اس میں کوئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سکیر میں بھی بن سکتا ہے یہ اور وی میں بھی بن سکتا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے پرز لگائیں گے تو اسی سے لک آ جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے ایسے ہے آپ اس کو سلیز پر بھی بنا لیں گے تو یہ سٹائل اچھا لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈریس ہے وہ بھی نشات کا ہے نشات کا لیلن کا ڈریس ہے اور اس پہ کرتا پٹی بنی ہوئی اور اوپر اس کے جو ہے وہ سٹونز لگائے ہوئے بہت ہیوی بٹنز نہیں ہیں سٹونز لگائے ہوئے ہیں کیجول ویر کے طور پہ پہننے کے لیے یہ دیکھیں یہ کرتا پٹی ہے اس کو تھوڑا سا کھلا چھوڑا ہوئے تاکہ کرتے کی لک آئے اور یہ بٹنز لگے ہوئے سینٹر میں محرون بٹن ہے اور سائٹوں پہ کرسٹل جلری والے جو ہے وہ سٹونز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو فیبرک تھانا نشات کا اس کے یہ دیکھیں جہاں جہاں سے اس پہ سلائی لگتی ہے وہاں وہاں سے اس کا جو تھرڈ تھا وہ قراب ہو رہا تھا کیونکہ اس کی جو بیک والی بیس تھی اس کی وجہ سے اس کا یہ پرابلم آ رہا تھا مشین کے سوئیاں بھی چینج کی ہیں لیکن یہ پرابلم نہیں گیا اس ڈریس کا اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے اس کے دامن اس کی بسکلی لیندھ کم تھی اس کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے یہ دیکھیں اس کی نیچے جوائنٹ دیا ہے نیچے سے بیس کے ساتھ کور کر دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اورگینزا کی کٹ ورک بنا دیا ہے آپ دیکھ رہوں گے یہ شرٹ کا ہی پرنٹ ہے جو اس کی سائٹ سے فیبرک بچا تھا اس کو نیچے لگا کے ساتھ میں اس کی کٹ ورک دے دیا ہے ڈریس کی لک بھی بن گئی اور لیندھ بھی جو اس کی پوری ہو گئی ہے چاکس بھی اس کے پائپنگ کر دیا ہے یہ دیکھیں ایکوہ کلر تھوڑا سا ڈارک یوز کیا تاکہ ڈریس تھوڑا سا برائٹ ہو جائے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بھی سیم ایسے جیسے فرنٹ پہ کیا ہے کٹ ورک بنا کے اور یہ دیکھیں بیس آپ نے فیروزی کلر کی دے دی ہے فیروزی ایکوہ سا کلر ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف شرٹ کا جو سائٹ سے بچا ہوا کپڑا ہے وہ سامنے نیچے لگا دیا ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں اس کے سلیوز اس کا سلیوز بالکل سیمپل تھے اور سامنے اس کے چھوٹی سی لیس لگا کے اس کو امبیلش کر دیا ہے یہ دیکھیں اور نیچے فیشن پٹی دے دیا ہے اسی ایکوہ گرین کلر کی اور ساتھ میں سلیوز کے اوپر بٹنز لگا دیا ہے یہ دیکھیں چار بٹنز لگائیں ہیں لوک کے ساتھ سامنے چھوٹی سی لیس آئیڈ کر دیا ہے اسی سے سلیوز کی جو ہے لوک اچھی ہو گئی ہے سکرین شورٹ لے لیں آپ اچھا جی اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کی شلوار اس کی بھی سیمپل پلین شلوار ہے اور بیلٹ والی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ڈریس ہے یہ کھارڈی کا آرٹیکل ہے کھارڈی کی کیمریک کا ڈریس ہے یہ یہ دیکھیں جی زگ زگ پرنٹ ہے اس کا اور ساتھ میں اس کے جو ہے پانچیپ گلہ اور سیدھا سلیٹ ہے اس میں بڑے سائز کے بٹنز لگائے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے بٹنز بڑے سائز کے لگائے ہیں تاکہ اس کا کیونکہ پرنٹ آلریڈی بہت برائٹ ہے تو تھوڑے بڑے سائز کے بٹنز نظر آئیں گے اس کے جو بارڈرز ہیں ان میں سے ایک پٹی سلیکٹ کر کے اس کی پینلز شو کر دی ہیں کیونکہ ویو زگ زگ شیپ میں اس کا جو پرنٹ تھا اس کو بریک کرنے کے لیے ہم نے یہ پینل بنائے ہیں فرنٹ بیک دامن اورگینزا کی لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ لیس ایسے ایز ایز مارکٹ سے مل جاتی ہے اس پہ پیش ورک نہیں کیا یہ لیس ہے اور فرنٹ بیک دامن میں اس کو رکھ کے لگائے ہوئے چاکس پہ اس کے پائپنگ کر دی ہے چاکس جو اس کے ہیں ان میں جو ہے وہ جو اس میں برک کلر آرہا ہے برک کلر کی پائپنگ کی ہے بیک سائیڈ میں پینل نہیں ہے اس کی لک دیکھیں اور جو فرنٹ سائیڈ میں پینل ہے اس کی لک دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو ہے اورگینزا کی لیس لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ کی لک فرنٹ سائیڈ کی لک بہت نائس لگ رہی ہے پینلز کی وجہ سے یہ اسی بورڈر سے یہ پینل بنا کر لگائے ہیں یہ والے اچھا جی اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کے سلیز سلیز بھی اس کیسی طرح سے ہیں یہ بورڈر آ گیا اور سامنے اس کے جو ہے وہ کٹ ورک والی لیس آ گئی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اسی کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا سب کا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ